آج سال کا انتیم دن ہے اور ہم یہاں سا بھی کٹھتے ہیں کس کے لیے؟ تاکہ اس پتہ پرمیشن کا دھنیواد کریں اس نے جو بھی ہمارے ساتھ اس نئے اس پرانے سال میں کیا ہم اس کو یاد کریں کہ پرمیشن نے کیسے ہمارا ساتھ دیا کیسے وہ ہمارے ساتھ تھا ہماری مشکلوں میں ہماری پرکشاؤں میں ہماری بیبتیوں میں ہماری بیماریوں میں کیسے اس نے پل پل بتایا کہ وہ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے حالیلیہ بائیبل کہتی ہے کہ پرمیشن نے ہم کو چنا ہے تاکہ ہم اس کے سو بھاو میں آ جائیں جب تک ہم اس کے سو بھاو میں نہیں آئیں گے تب تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اس کی یوشنوں کو نہیں سمجھ پائیں گے اس کے آپ کے جیون میں ہونے کو نہیں سمجھ پائیں گے وہ کیسے کام کر رہا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم اس کے سو بھاو میں نہیں آئیں گے praise a lot اس لئے کبھی کبھی ہمارے جیونے پرکشائیں بھی آتی ہیں کبھی کبھی پرمیشن اور ہمیں توڑتا بھی ہے hallelujah کیوں توڑتا ہے تاکہ ہم اس کے سو بھاو کو جانے کیوں توڑتا ہے تاکہ وہ ہمارے جیون میں کام کر سکے praise a lot میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہمارا پتہ ہمارا پرمیشن اور ہمارا ایشو بہت 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 اچھا ہے اور آپ سے بہت پیار کرتا ہے hallelujah ہم کبھی کبھی اس کے پیار کو سمجھ نہیں پاتے ہم کبھی کبھی اس پر دوش لگاتے ہیں ذرا سی چیزیں ہمارے من مطابق نہیں ہوتی ہیں ہماری اچھا کے انسار نہیں ہوتی ہیں تو ہم اس پر دوش لگاتے ہیں کہ پتہ یہ کیا ہے ہم پراتھنا کر رہے ہیں اور تو ہماری پراتھنا کو سن نہیں رہا ہے ایمین پرمیشن کہتا ہے میرے بچے تو مجھے جان کیونکہ ہر دکھ میں میں تیرے ساتھ رہنے کا میں نے تجھ پر وعدہ کیا ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھ پاتے میرے بھائی میری بہن میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والا دو ہزار تیس ہمارے جیون میں عدبد بارشیں لے کر آئے عدبد سکھ لے کر آئے ہم اس پرمیشن کی یوزناؤں کو جانے ہم دیکھیں اپنے پتہ پرمیشن کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں جیسے اس پتہ پرمیشن نے ابراہیم سے بات کی موسیٰ سے بات کی دعوت سے بات کی اپنے نبیوں سے بات کی ایشو سے بات کی پترہ سے بات کی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ پتہ پرمیشن ہم سے بات کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے سامنے روح بروح آنا چاہتا ہے اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بچہ میری بچی میں تیرے لیے ہوں میں نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان شرف اور شرف تجھے سکھ دینے کے لیے کیا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ کچھ دیواریں ہمارے اندر ہیں کچھ منشی ہمارے اندر ہیں کچھ سوبھاو ہمارے اندر ایسے ہیں کہ ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں آج میں آپ سے کچھ ایسی بات کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے جو میں بات کروں آپ کو چوٹ لگے ہو سکتا ہے میں آپ کو جو بات کہوں وہ آپ کو اچھی نہ لگے لیکن میرے بھائی میرے بہن یہ بچن یہ پرمیشور کی آجیاں یہ صرف اور صرف ہمارے سکھ کے لیے ہیں اس لئے جو پرمیشور نے میرے مند میں ڈالا ہے وہ میں آج تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج جب یہاں سے ہم جائیں تو پوری ریتی سے نئی شرشتی میں ہو کر جائیں جیسے ہم اپنے شریر کو سمارتے ہیں لیبسٹک سے پاڈر سے بالوں کو سمار کر کپڑے اچھے پہن کر میں چاہتا ہوں آج ہم اپنی آتما کو سماریں اپنے من کو سماریں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میرے بھائی میری بہن ایشو کے آنے کا وقت بہت نزیق ہے اس لئے جب آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ پوائنٹس آپ کو دکھاؤں گا کچھ میں آج آپ کو آئینہ دکھاؤں گا آپ کے سامنے آئینہ رکھوں گا کہ اس آئینے میں آپ اپنی شکل کو دیکھیں اور پہچانے کی کیا آپ ہی ہیں تو پلیز اپنی آنکھیں بند مت کریے گا اپنے اس آئینے کو دیکھئے گا اور اپنے آپ کو تراشیے گا کہ کیا میں یہ ہوں میں جو سوچتا تھا میں جو سوچتی تھی یہ تو الگ چیز دکھ رہی ہے مجھے ہمیں پرمیشور کے یوگ اپنے آپ کو بنانا ہے تب ہی ہم پرمیشور کی سبحاو کو اس کی اچھا کو اس کی چیتاونیوں کو اس کی واچہ کو اس کے پرامیسز کو جان پائیں گے ہالیلویہ میرے بات سامنے زیادہ نہیں ہے اس لئے میں کہوں گا پلیز آپ سلائٹ لائیے ہالیلویہ کیا آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ کون ہیں ہلو مجھ سے بات کریے پندرہ منٹ پلیز مجھ سے بات کریے پندرہ منٹ کے لئے میں صرف آپ کے سامنے اس کے بعد میں اپنی بہنوں کو دوں گا گیم وغیرہ سٹارٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہم لوگ بارہ بجنے میں دس منٹ پر پھر سے ملیں گے اور پراتھنا کریں گے اور نئے سال کی آشیشیں پائیں گے ہالیلویہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ خود کو جانتے ہیں ہلو ایک ساتھ بولیے کیا آپ خود کو جانتے ہیں ریز گمند 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 ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو پرمیشن سے دور کرتی ہے میں آپ کو وچن دے رہا ہوں نیتی وچن چھے کا سترہ اٹھارہ انہیس اگر آپ پڑھیں گے بعد میں پڑھئے گا لکھ لیجئے گمند سے چڑی ہوئی آنکھیں پرمیشن کو برداشت نہیں ہوتی ہیں ہالیلویہ گمند کیسا آپ لوگ کئی لوگ کہیں کہ ہم لوگ گمندی نہیں ہیں کبھی کبھی گمند صرف پیسے کا ہی نہیں ہوتا ہے گمند آپ کبھی کبھی اپنے کپڑوں کا کر سکتے ہیں آپ گمند کبھی کبھی آپ کھانا اچھا بناتے ہیں کہ آپ مجھ سے کھانا کھانا کوئی بناتا ہی نہیں ہے یا آپ اپنے گھر کو اچھا رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے اچھا کوئی اور گھر کو رکھیں نہیں سکتا اس کا گھر گیا تھا خراب تھا اس کے گھر گئی میں خراب کیا رکھتے وہ میں اپنے گھر کو اچھا رکھتی ہوں تو گھمنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں میں کسی بھی اپنے جیون کے شیطر میں گھمنڈ کے ساتھ تو نہیں جی رہی ہوں اگر آپ گھمنڈ کے ساتھ جی رہے ہیں تو پرمیشن آپ کے جیون میں کام نہیں کر پائے گا کیونکہ بائبل کہتی ہے گھمنڈ سے چڑی ہوئی آنکھوں سے پرمیشوار نفرت کرتا ہے گھرنا کرتا ہے تو اس لیے گھمنڈ جو ہے اگر آپ کے اندر گھمنڈ ہے پلیز آج ہم لوگ بلکل ایک دوسرے کے سانگ اماندار رہیں گے اگر آپ اماندار رہیں گے تو ہی آپ آشیش پائیں گے اگر آپ کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ ہے اگر کہیں کسی بھی کام میں مان لی گھمنڈ ہے کہ میں کھانا ایسا بناتا ہوں میں چیز ایسی بناتا ہوں جو اور کوئی نہیں کر سکتا ہے تو پلیز اگر آپ کے اندر گھمنڈ ہے تو ہم تیس سیکنڈ کے لیے پراتھنا کریں گے گھمنڈ ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے تیس سیکنڈ کے لیے ہم پراتھنا کریں گے اپنے آگوں کو بند کریے اگر آپ کے اندر گھمنڈ ہے میں کسی کو انگلی نہیں کر رہا ہوں میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں یہ بھی ہو سکتے کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر زرہ سا بھی گھمند آپ کے اندر ہے تو پلیز اس کو نکالنا ہے کہ پربو آج مجھے گھمند سے رہیت کر پرمیشنی ایشو مسیح کے نام سے میں مانگتا ہوں کہ گھمند کا جو یہ سعباب ہے میرے اندر سے نکلے پتہ پرمیشن اس بھائی بہن کے لیے آشیش مانگتا ہوں گھمند کا جو سعباب ہے ان کے اندر جو گھمند ہے وہ نکل جائے چاہے وہ کسی بھی روپ پہ ان کو سمجھ آئے ان کو سمجھ آئے کہ گھمند کیا ہے ان کو سمجھ آئے کہ پیسے کا گھمند نہیں ہے حاللویہ ان کے پاس کون سا گھمند ہے کون سا گھمند کا سعروپ ان کے پاس ہے اور وہ سعروپ ان کے اندر سے نکلے تاکہ یہ دین بن سکے تاکہ یہ نمر بن سکے حاللویہ ایشو مسیح کے پابدر سماتھی نام سے مانگتے اور دھنے والد دیتے ہیں پراترہ اپنے سنیر کو بھول کیے ایمین 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 دوسرا سلائیڈ سوارت سوارت ایک ایسا سبحاب ہے ایک ایسا پاپ ہے جو ہمارے اندر چوری چھپے رہتا ہے سوارت کتنوں کے اندر سوارت ہے کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا لیکن سوارت ہے دوسروں سے زیادہ ہم اپنے لئے سوچتے ہیں دوسروں کے بچوں سے زیادہ ہم اپنے بچوں کے لئے سوچتے ہیں سوچتے ہیں کی نہیں سوچتے ہیں یہ کیا ہے سوارت ہے پھر آپ کہیں گے پاستر جی کیا میں اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچوں سوچئے اپنے بچوں کے لیے سوچنا کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن وہ سوارت اتنا نہ ہو جائے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے سوچنے کی وجہ سے دوسرے کا نقصان کریں میں نے آپ کو دو تین ہفتے پہلے ایک وچن دیا تھا پرچار کیا تھا کہ آپ جو بھی پاپ کرتے ہیں وہ پرمیشر کے ورد کرتے ہیں ایسا پاپ ہے کہ مجھے مل جائے ہلو میرا کام بن جائے اگر ہم سوارت کی پراتنہ کرتے ہیں کہ یہ کام میرا بن جائے مجھے نوکری مل جائے جو بھائی جو بہن جو بوس میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ نکل جائے یہاں سے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے وہ نکل جائے یہاں سے ہلو اگر ایسا سوارت آپ کے اندر ہے تو آنکھیں بند کر یہاں پراتنہ کرتے ہیں ہی پیتا پرمیشر دھلنے واد دیتے ہیں پرمیشر یہ سوارت کے اس پاپ کو میں اپنے بہنوں اپنے بھائی کے اندر سے اپنے چر سے نکالتا ہوں پرمیشر یہ سوارت کا پاپ نکلے پرمیشر یہ سوارت کا پاپ نکلے تاکہ ہم پوری طریقے سے پاوترتہ کے سنگ اپنے جیون کو جیئے پاوترتہ کے سنگ ہم اپنے جیون کو جیئے سوارت کے پاپ کو ہم ایشو مسئل کے نام سے نکالتے ہیں ایمین 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 نیکس سلائٹ نیکس سلائٹ نفرت ہالیلویہ نفرت ایک ایسا زہر ہے نفرت ایک ایسا پاپ جسے پرمیشن برداشت نہیں کرتا اس لئے عیسیو مسیح نے کیا کہا کہ اپنے دشمنوں کو ماف کرو عیسیو مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو کیوں کہا کیونکہ آپ کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے پہلا یا نہ چار کا سولہ کہتا ہے کہ پرمیشن پریم ہے اور اگر آپ کسی سے پریم کرتے ہیں تو پرمیشن آپ کے اندر رہتا ہے اگر آپ کے اندر کسی کے لئے نفرت آتی ہے تو پرمیشن آپ کے اندر نہیں ہے نفرت اندکار کو درشاتی ہے اگر آپ کے اندر نفرت ہے اس کا مطلب آپ کے اندر جوتی نہیں ہے نفرت ہی کئی وجہ ہو سکتی ہے نہیں ہے کسی نے آپ کو گالی دی آپ نفرت کرنے لگے کبھی کبھی کوئی آپ سے آگے نکل گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ فضول میں نفرت کر رہے گھرنا کر رہے کہ وہ آگے کیوں نکل گیا ہے ارے بھائی اس کو پرمیشن نے آگے آج چیز دی ہے ہمیں نفرت نہیں کرنی ہے ہمیں پریم کرنا ہے ہاللیلویہ چاہے کیسی بھی استطیق ہو ہمیں اپنے اندر کسی بھائی ہر ایک بھائی بہن کے لیے پریم کو لانا ہے نفرت کو نہیں لانا ہے اگر آپ کے اندر نفرت ہے Johnson آپ کے بان کریں گے اور تma کریں گے ہاللیda ہے پتہ بھر میشن نفرت کے اس بیچ کو ایسا مسیٰ کے نام سے نکالتا ہوں نفرت کے اس zustادمہ کو ایسا مسیٰ کے نام سے اپنے بھائی بہنوں کے اندر سے نکالتا ہوں اور پرمیشن آپ کے اپنے سا محمق و دالتا ہوں آپ کے پریم کو ڈالتا ایس شو مسیاک کے پہدز سونگفورتی نام سے ایمین 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 نیکس سلائٹ لالچ ہاللیلیہ لالچ ایک ایسا پاپ ہے لالچ جب آپ شریر میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر لالچ آ جاتا ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو ہمارے پاس اتنے کپڑے ہو ہمارے پاس کھانا ہو پرمیشن دینے والا ہے جب پرمیشن نے منہ سورک سے منہ دیا تھا تو اس نے ایسالیوں کو بولا تھا کہ ایک ہی دن کا منہ رکھو دوسرے دن کا منہ مد رکھو اور جو ایشو مسیح نے اپنے چلوں کو پراتھنا سکھائی ہے اس میں بھی اسے نے کہا کہ تو ہمیں پراتھنا کرو کہ ہمیں آج کی روٹی پرمیشن ہمیں دے ہمیں آج کی روٹی ملنی چاہیے ہمیں آج کی روٹی مانگنی ہے کل کی نہیں مانگنی ہے لیکن ہمارے اندر لالچ آتا ہے ہم سماج کو دیکھ کر ہم ایٹماسٹر کو دیکھ کر کرتے کہ اب پتہ نہیں پرابلم آنے والی ہے سارا سامان بھر لو کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن اس طرقے سے لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھوکا رہ جائے اور آپ اپنے لالچ میں آپ اپنے کھانے پینے کا اتنا استعمال کریں آپ اس چیز کو رکھیں تو لالچ آپ کو پاپ کی طرف لے کر جاتا ہے لالچ آپ کو پرمیشن سے دور کرتا ہے تو ہم پراتھنا کرتے ہیں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں ہی پیتہ پرمیشن ان بھائی بہنوں کے لئے عشیش مانگتے ہیں لالچ کے اس طرق کو ایشو مسیح کے نام سے نکالتے ہیں لالچ کے اس طرق کو ایشو مسیح کے نام سے نکالتے ہیں اور دھنے وال دیتے ہیں ریلیس کرتے ہیں ایشو کے چنگائی کے سامت کو ہالیلیہ نیکسٹ لوب رہیت جیون ایبرانیو تیرا کا پانچ کہتا ہے کہ اگر تیرا صبح تیرا جیون دھند اور لپتہ سے مکت ہو لوب سے مکت ہو تو میں تیرے ساتھ رہوں گا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا لوب رہیت کیسا بھی لوب ہو آپ کہیں گے کہ میری چیز کو تو کوئی چاں چھوئے لیکن میں سب کی چیزوں کو چھوہوں میری چیز میری ہے لوب اپنے اندر نہیں آنا چاہیے اگر آپ کے اندر لوب آتا ہے تو آپ لوب کو اہمیت دے رہے ہیں پربو کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اس لیے عبرانیو تیرہ کا پانچ کہتا ہے کہ آپ کا جیون دھن لولپتا سے مکت ہو لوب سے مکت ہونا چاہیے ہلو جب آپ کا جیون دھن لولپتا سے لوب سے مکت ہوگا تو آپ پرمیشور کی وانی کو سن پائیں گے پرمیشور کی یوجنہوں کو جان پائیں گے اور پرمیشور کے قریب ہو پائیں گے چاہے آپ کا کام ہو چاہے آپ کا گھر ہو مانے جی کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے لنچ کے ٹائم میں اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کھانا بنایا ہے اور وہ بھائی بہن آ جاتے ہیں دیجئے ان کو کھلانے کے لیے کوئی بات نہیں آتے ہی روٹی کھا لیں گے لیکن یہ نہیں کہ ہم چھپاک بیٹھے ہوئے ہم دو گھنٹے بھوکے بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے کھانا کھا لیا اب یہ لوگ جائیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے نہیں ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ کون ہیں مسیح ہیں ہمیں دوسروں کے لیے آشیش کا کارن بننا ہے ہلو کسی کو کھلانے سے کبھی کم نہیں پڑتا ہے کبھی نہیں کم پڑتا ہے اس لیے بنداس دینتا اور نمرتا کے سنگ پیار کے سنگ لوگوں کے لیے آشیش کا کارن بنی ہاللیہ next ویبی چاری ویبی چاری کیا ہے بائبل کہتی ہے کہ اگر موسیٰ کی ویبستہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی عورت کے سنگ کسی کے سنگ گلت سنبند نباتے ہیں تو وہ ویبی چار ہے لیکن ایشو بسی کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گلت نگاہ سے دیکھ بھی لیتے ہیں تو ابھی وہ کامختہ ہے ویبی چار ہے ہاللیہ صرف یہ عورت کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کسی چیز کو مان لے لے آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی اور گلت ویچار سے دیکھی ارے یا اس کے پاس کہاں سے آ گئی تو بھی وہ پاپ ہے ہاللیہ آپ نے کسی بھی چیز کو گلت نگاہ سے دیکھا کسی بھی چیز کو گلت نگاہ سے دیکھنا پاپ ہے ہمیں لوگوں کے لیے آشیش کا کارن بننا ہے اگر کسی کے لیے پاس گاڑی ہے کسی کے پاس اچھی چیزیں ہیں تو ہمیں اس کی سرہانہ کرنی ہے کس کی سرہانہ کرنی ہے پرمیشور کی ہاللیہ ہمیں کہنا پرمیشور دھنیوات کہ تُو نے میرے بھائی میرے بہن کو آشیش دیا اس کو گاڑی دیا اس کو مکان دیا اس کو سب کچھ دیا دھنیوات جب آپ دوسروں کے لیے آشیش کا کارن بنیں گے جب آپ دوسروں کے لیے پراتھنا کریں گے جب آپ دوسروں کے لئے پرمیشر سے مانگیں گے پرمیشر آپ کی جھولی بھرے گا ہالیلیہ تو آئیے ہم پراثرہ کرتے ہیں اگر یہ ویچار آپ کے اندر ہے تو ہم پراثرہ کرتے ہیں پتا پرمیشر بے ویچار کی دوستاتما اس شمسی کے نام سے نکل جائیں ہمارے بھائی بینوں کے اندر سے بے ویچار کی دوستاتما اس کلیسیا سے نکلے پرمیشر اس شمسیہ کے پاوت سواتھی نام سے مانگتے دھنیواد دیتے ہیں پراثرہ آپ نے سننی کو بھول کی ایمین 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 نیکس سلائیڈ کروڈ کروڈ بائیبل کہتی ہے کروڈ تو کرو لیکن پاپ مت کرو یعنی کہ شام ہونے ہونے تک آپ کا کروڈ مٹ جانا چاہیے ہالیلویہ ایفیسیو فور کا چھبیس ستائیس میں اگر اس وچن کو ہم دیکھیں گے تو کروڈ تو کرو اسو مسیح نے کروڈ نہیں کیا کیا لیکن کروڈ بنا رہنا نہیں چاہیے اگر کروڈ ہمارا رات تک بنا رہتا ہے تو ہم رات کو نیائی بن جاتے ہیں وہ آدمی وہ بھائی وہ بہن اپنے گھر میں سو رہا ہے اور اب اپنے بیڈروم میں کروڈ کر رہے ہیں کروڈ کر رہے ہیں اور پرمیشن سے کہتے ہیں اس کا اچھا نہیں ہو اس کا برا ہو جائے اس کو کیا ملے اس کو پھل ملے بیمار پڑ جائے کون پڑ جائے آپ سب کچھ بول رہے ہیں کیا وہ سن رہا ہے شیطان کس کے جیون میں کام کر رہا ہے کس کو آشانت کر رہا ہے آپ کو اس لئے ہمیں نفرت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے کروڈ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور نیچس کیا ہے نشے کا عادی جو بھائی جو بھائی نشہ کرتے ہیں چاہے دارو پیتے ہیں چاہے آپ تماکو کھاتے ہیں چاہے آپ سگرڈ پیتے ہیں یہ پرمیشن کی یور سے نہیں ہے ہمیں اس سے نکالنا ہے ہی تو شیطان کام کرتا ہے نمبر ون نمبر ٹو صرف دارو کا سگرڈ کا اور تماکو کا ہی نشہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی نشہ ہوتا ہے آپ کو اپنی کام دیتا کہ میرے اندر کلا ہے ارے ہاتھ سے گھوماؤں گا ایسا اور ایسے کام کرتا ہوں ارے لوگ میرے پاس ہی آتے ہیں وہ بھی نشہ ہے آپ کے پاس دولت آگئی چار فلائٹ ہو گئے ارے میرے پاس چار فلائٹ ہیں ہمارے اندر نشہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی دیا ہے کس نے دیا ہے ہاللیلیہ پرمیشر کے مانگرہ سے ہم کو ملا ہے ہاللیلیہ تو اگر نشہ کا ہے ہم پراتنا کرتے ہیں اے پیتا پرمیشر یہاں کوئی بھائی بہن اگر نشہ کا عادی ہے ایشو مسیر کے نام سے اس نشہ کی دستاتما کو نکالتے ہیں ایشو مسیر کے نام سے مانگتے ہیں دھنے وال دیتے ہیں پراتنا آپ نے سنی کو بھول کی تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور یہ چیزیں آپ نے آج پراثرہ کی ہے میں وشواس کرتا ہوں کہ اس کو نکالیے اس نئے سال میں ہم ان چیزوں کے سنگ پرویش نہیں کریں گے ہالیلویہ اس لاش کے دن سال کا انتیم دن ہے ہمیں کیا کرنا ہے دھنے واد کی پراثرہ کرنی ہے پریز اللہ ہمیں سب سے بڑا دھنے واد کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاؤں گا دو منٹ میں اگر آپ حنہ کے بارے میں جانتے ہیں تو حنہ نے پتہ پرمیشن سے اپنے پتر مانگا تھا کہ میرے اندر پتر نہیں ہو رہے میں بانج ہوں ہالیلویہ پہلا شمیل ایک کا پانچ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بانج تھی اور بانج تھی اور اس نے اپنا پتر مانگا اور پتر کے ساتھ ساتھ اس نے وادشا باندھی کہ اگر میرے پتر ہوگا تو میں اس پتر کو تیری سیوہ کے لیے دے دوں گی ہالیلویہ اور پرمیشن نے اسے پتر دیا پریز اللہ کیا کیا اس نے دھنیوات کا اس نے کیسا دھنیوات کیا حنہ نے کیسا دھنیوات کیا صرف پتر کو لے کر وہ اس سب نہیں مرانے لگی ہالو اس نے پتر کو لے کر فیڈ کیا پہلا شمیل پہلا شمیل نکالی جلی سے ایک پڑی ہے پہلا شمیل ایک کا تیس جو تجھے بھلا لگے وہی کر جب تک تُو اس کا دودھ نہ چھڑائے تب تک یہی ٹھہری رہے کیول اتنا ہو کہ یہوہ اپنا وچن پورا کرے ایمین دھنیوات کا مطلب کیا ہے ہمیں پرمیشن میں ٹھہرے رہنا ہے ہالو دھنیوات کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں پرمیشن ہمیں دیئے ہمیں پرمیشن نے کیا دیا ہے نئی ششتی ہمیں پرمیشن نے کیا دیا ہے اس کی آتما ہمیں پرمیشن نے کیا دیا ہے اس کی دھارمکتہ ہالیلویہ دھنیوات کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمیں پرمیشن سے ملا ہے ہمیں اس کو بھوجن دینا ہے آپ کے پاس نیا منشتو ہے پرانا منشت چلا گیا ابھی کیا آگیا ہے نیا منشت نیا منشتو آگیا آپ کے اندر ہاں کے نا آپ کے پاس نیا منشتو ہے اگر آپ دھنیواد کرنا چاہتے ہیں تو اس نئے منشتر کو بھوجن دیجئے روز بھوجن دیجئے اس کو مضبوط کریے اگر آپ صحیح معنی میں دھنیواد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے منشتر کو جو آپ کو پرمیشو سے ملا ہے اس کو بھوجن دیجئے کیا کیا تھا حنہ نے شیمیل کو بھوجن دے رہی تھی جتکہ کہ اس کا دودھ نہیں چھوڑ جاتا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی ہاللویہ وہ بھوجن دے رہی تھی ہمیں اپنی آتما کو بھوجن دینا ہے ہم نے اپنے نئے منشتر کو بھوجن دینا ہے جو پرمیشو نے دیا اس کو یاد رکھنا ہے یہ ہے دھنیواد دھنیواد کا مطلب یہ نہیں کہ پرمیشو تُنہیں مجھے بچایا تُنہیں پاپو شاپو سے موقت کیا اور آپ چپچپ بیٹھ گئے اور پھر پاپ کرنے کے لئے لگ گئے جب آپ اپنے نئے منشتر کو بھوجن دیں گے تب آپ پاپ سے نکلیں گے اور آپ دھنیواد کی راپ پر چلیں گے ہا لیلیہ سب نوں کو سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا آ کے نا ہا لیلیہ میں آپ کے لئے پراتنہ کرتا ہوں یہ پیدا پرمیشو ایشو مسیح کے نام سے آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں پرمیشو جو یہ صحباب آپ کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ صحباب ہمارے بھائی بہنوں کے اندر آئے پرمیشو جو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ صحباب آئے اگر ان کے اندر بھی کوئی غلط صحباب ہے تو ایشو مسیح کے نام سے پراتنہ کرتا ہوں صحباب ان کے اندر سے نکل جائے اور دھنیواد کی آتما ان کے اندر آئے ایشو مسیح کے بابدر صحبابی نام سے مانگتے ہیں دھنیواد پراتنہ اپنے سننی کو بھول کی ایمین ایمین ہالیلیہ ہم سب خوش ہیں ہم سب ہم نے کچھ سیکھا میں چاہتا ہوں کل کی جو سبا ہوگی ہم ایک نئی چیز سیکھنے والے ہیں کل ہالیلیہ بہت اچھا کل کا سندیش ہے جو آپ کو بہت آشیش دے گا پریز اللہ لیکن آج ہم نے جو سیکھا ہے کہ دھنیواد ہمیں دینا ہے بھوجن دیتے ہوئے ہالیلیہ پریز اللہ